ایک دفعہ مجلس لگی بھی تھی نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ تین چیزیں بتائیں تو چاروں خلفاء راجدین اسو موجود تھے انہوں نے بھی اپنی پسندیدہ تین تین چیزیں بتائیں جبریل ایمین آگئے کہ اللہ کے محبوب آپ نے بتائیں خلفاء نے بتا دیں آپ کے پیاروں نے بتا دیں میری بھی تین باتیں سن لیجیے انہوں نے اپنی تین پسندیدہ چیزیں بتائیں پھر کہا اللہ رب العزت اس محفل میں شریک ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالی نے بھی تین چیزیں بتائیں جو ان کو پسند ہیں تو اس میں اللہ تعالی کی پسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند چاروں صحابہ کی پسند جبرائیل علیہ السلام کی پسند تمام پسندیں اس میں جمع ہیں اب ذرا سن لیجیے مزیدار موضوع ہے یہ بھی مربحات میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ وسلم لکھی ہے یہ حدیث نقل کی ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تین چیزیں پسند ہیں خوشبو نیک بیوی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے عاشب صادق صدیق رضی اللہ تعالی نے سن گئے سن کے تڑپ گئے اور فرمایا ارز کیا اہلہ کے نبی مجھے بھی تین چیزیں بڑی پسند ہیں کونسی تین؟ پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہنا آپ پر اپنا مال خرچ کرنا اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہیں تین چیزیں کونسی پسند ہیں؟ ان تینوں چیزوں کا محور کون ہے؟ مرکز کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کو دیکھنا آپ ہی پہ مال لٹانا اور میری بیٹی آپ کی خدمت کے لئے نبی علیہ السلام کے عاشق سادر تھے محفل میں عمر بھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا مجھے بھی تین چیزیں بڑی محبوب ہیں عمر بالمعروف کرنا نیکی کا حکم کرنا دو برائی سے روکنا نمبر تین پرانا کپڑا پہننا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہا میری بھی تین چیزیں پھر سن لیجے عرض کیا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور ننگوں کو کپڑا پہنانا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی موجود تھے انہوں نے کہا میری بھی تین محبوب چیزیں سن لیجے عرض کیا مہمان نبازی کرنا گرمی میں روزے رکھنا دشمن پر تلوار چلانا ابھی اللہ کے محبوب اپنے باتیں کہیں اور جو پیارے بیٹھے ہوئے تھے عاشقین صادقین انہوں نے اپنی پسند بتائی جبریل امین بھی اس مبارک مجلس میں آگئے انہوں نے کہا اللہ نے بھی سنی باتیں مجھے بھیجا ہے میں آیا ہوں اللہ کے نبی مجھے بھی تین باتیں بڑی پسند ہیں بھولے ہوئے کو راستہ دکھانا نیک غریبوں سے محبت رکھنا اور عیالدار مفلسوں کی مدد کرنا جبریل امین نے کہا یہ مجھے پسند ہے پھر کہا اللہ تعالی نے بھی اپنی پسند بیان فرمائی ہے کیا مبارک مجلس تھی کہ ادھر آپس میں باتچیت ہو رہی ہے کیا اللہ کا تعلق تھا اللہ کے محبوب سے جبریل امین کو بھیج کے اپنی پسند بتائی اللہ تعالی نے اپنی کیا پسند بتائی پہلی بات اللہ تعالی کی راہ میں مال خرچ کرنا جو کوئی انسان مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں اللہ تعالی کو بڑا پسند ہے ساقے کے اوپر صبر کرنا اور گناہ پر ندامت کے ساتھ رونا اللہ تعالی ہماری بھی پسند جو ہے انہیں اسی طرح کی چیزوں میں بنا دیں آج کل حج پہ لوگ جا رہے ہیں تو حجاج کرام میں بہت سے ماشاءاللہ دین سیکھ کے اور حج کے آرکان سیکھ کے جاتے ہیں بھی الحمدللہ لیکن بہت سے دیفتے ہیں کیا خواہش ہوتی ہیں وہ پوچھتے ہیں بھی وائی فائی ہے وہاں پہ یا نہیں کھانا ملے گے ٹائم پہ یا نہیں بہت ہی ٹھیک ہے